اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یو ٹی وی ایڈوکیشن وزیر تعلیم شفقت محمود اور ایچ ای سی چیئرمین تارک بنوری دونوں کی الگ الگ کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کو کب اوپن کیا جائے گا اور آپ لوگوں کے امتحانات کب سے سٹارٹ ہوں گے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تعلیمی اداروں کو اوپن کرنے کے حوالے سے شفقت محمود کی ان کا بیان آیا کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے ابھی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ چار جنوری کو ایک بڑی میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں نے بیٹھنا ہے اور ان سے ڈسکشن کی جائے گی کہ آخر تعلیمی اداروں کو اوپن کیا جائے یا پھر کس ڈیٹ کو اوپن کیا جائے گا اور یونیورسٹی کے اقزام کب سے سٹارٹ کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ باقی جو سکول اور کالیجز کے اقزام دو ہزار اکیس میں ہونے ہیں ان سبی کو بھی پلان کیا جائے گا کیونکہ پہلے تو مارچ اور اپریل سے شروع کر دیے جاتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا سورنٹس کو زیادہ ٹائم دیا جائے گا اقسامس کو آگے کر دیا جائے گا شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایڈوکیشن کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے لیکن بچوں کی ہیلتھ کی سیفٹی ہمارے لیے فسٹ پریوریٹی ہے جب تک تعلیمی ادارے اوپن نہیں ہوتے تب تک آپ لوگوں کے اقسامس بھی سٹارٹ نہیں ہو سکتے ایچ ای سی چیئرمین نے بھی پنجاب یونیورسٹی کے اقسامس کے حوالے سے کہا کہ جیسے ہی چار جنوری کو حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اقسامس کی ڈیڈ شیٹ اور اقسامس موڈ کے بارے میں اناؤنس کر دیا جائے گا چار جنوری کو پنجاب یونیورسٹی یہ دیکھے گی کہ حکومت کس ٹیٹ کو تعلیمی اداروں کو اوپن کرنے کی اجازت دیتی ہے اگر تعلیمی ادارے جنوری میں اوپن کر دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اقسامس ٹریڈیشنل موڈ میں ریٹن ہوں گے ورنہ اگر جنوری میں اوپن نہیں کیے جاتے تو پھر آپ کے اقسامس آن لائن کی طرف جائیں گے تو سٹوڈنٹس چار جنوری کی میٹنگ کا انتظار کر جئے اس میں ہر قسم کی کنفیوین کو دور کر دیا جائے گا اور ساتھ میں بتا دیا جائے گا کہ اقسامس آن لائن لینے ہیں یا ٹریڈیشنل موڈ میں اگر تعلیمی ادارے جنوری میں اوپن کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اقسامس انشاءاللہ ٹریڈیشنل موڈ میں ریٹن ہوں گے اور اگر جنوری میں تعلیمی ادارے اوپن نہیں کیے جاتے تو پھر آن لائن اقسامس کی طرف موو کیا جائے گا لیکن جو موسٹلی چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کے اقسامس ٹریڈیشنل موڈ میں لیے جائیں امید ہے کہ کوئی اچھی خبر ہی آئے گی آپ سب اسٹورنٹس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سبی کے لئے بہتر ہی کرے مزید اپڈیٹس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وڈیو کو بھی لائک کر لیں دعا میں یاد رکھئے گا اب تک کے لئے اجازت دیجئے نیکسٹ وڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ